پورپ کا پیرس راہ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے ایتحاسک شہر بیروت اب ایک شرارارتی شویر میں بدل چکا ہے بیروت گازہ کی طرح ملبو کا شہر بن گیا ہے اسرائیل کے تازہ حملے میں بائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اب حالات اور خطرناک ہو گئے ہیں کیونکہ اسرائیلی ہوای حملے دکشن لیبنان سے رازدھانی بیروت تک پہنچ گئے ہیں دکشن بیروت پر جاری حملے اب بیروت شہر کے کےندر میں بھی کھو رہے ہیں لیبنان کے شہر بیروت پہنچا ہوں اور مجھے ایرد گرد دکھ رہا ہے کہ کافی دعا ہے دیکھیں دعا کتنا ہے کافی سارا دعا ایرد گرد ہے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کہیں پہ جیمیزائل یا روکیٹ گرہ ہو اور اسی کا دعا مجھے یہاں سے صاف دکھائی دے رہا ہے دکشن لیبنان کے شریعہ بہولی علاقوں سے ہزباللہ کے سمرتھک اور عام ناغری کا اپنی جان بچانے کے لیے اتر کی اور بھاگ رہے ہیں اور بیروت شہر میں شرن لے رہے ہیں حالات ارتبتر ہو چکے ہی کہ لوگ چھکانے کی تلاش میں سمدر کنارے رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں اسرائیل نے ہزباللہ کے جن کمانڈروں کو ڈھیر کیا ہے ان کا نام احمد مصطفیٰ اور محمد علی حمدان بتایا جا رہا ہے حمدان ہزباللہ کے انٹی ٹینک کا کمانڈر تھا اسرائیل نے لیبنان میں مسائل حملوں سے بیروت کے دہیح میں ہزباللہ کے کئی ہتھیار ٹیپو بھی تباہ کر دیئے ہیں چھے اکتوبر دوہزار چوبیس کی رات میں لیبنان کے اندر اسرائیل کی تیسری ڈیوجن بھی گس چکی ہے دو ڈیوجن پہلے ہی گس چکے تھے اور اس وقت لیبنان میں ہزاروں اسرائیلی سینک موجود ہیں اسرائیل کی چھتیسویں اور اٹھائیسویں ڈیوجن بھی لیبنان میں اس وقت آپریشنز انجام دے رہی ہے گیلیلی ریزنل ڈیویزن ہی لیبنان سیما کی سرکشہ کر دیائی ہے اس وقت اسرائیلی ملیٹری نے اور سینکوں کو لیبنان کے اندر گراؤنڈ آپریشن کے لیے اتھارا ہے اسرائیلی حملوں میں بچورہ کے پڑوس میں دو کھنی عبادی والے نویری اور باستہ کو نشانہ بنایا گیا حملے سے پہلے اسرائیلی سینک نے کوئی چیتاونی نہیں جاری کی تھی نہ ہی اسرائیلی سینک نے حملے پر اب تک کوئی پرتکریہ دی ہے یہ تیسری بار ہے جب اسرائیل نے دکشنی اپنگر داہیہ کے باہر ہوائی حبلہ کیا ہے لبنان کے سواست منترالے نے بتایا کہ حملے میں بائیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک سو ستہتر گھائل ہو گئے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حملے میں ہزبولہ کے سینئر صدق سے کوڈینیشن یونٹ کے چیف واقف صافہ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا حالانکہ حملوں کے بیچ وہ بھاگنے میں کامیاب رہا یہ سینٹر بیروت میں اسرائیل کی اب تک کی سب سے بڑی ائر سٹرائک نہیں ہے اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے دکشنی لبنان میں اسرائیلی ٹینکوں نے ایوین کی ایک عمارت پر اٹیک کیا اس حملے میں ایوین پیس کیپنگ فوس یعنی یونی فیل کے دو ستہ سکھائل ہو گئے یہ دونوں انڈونیشیا کے ناغرک ہیں یونی فیل شانتی رکشک مشن 1978 میں بنا تھا یہ اس علاقے میں پڑوسی دیشوں کے بیچ دشمنی روکنے اور دکشنی لبنان کے لوگوں کو مانویے سہیتہ پہنچانے کے لیے گھٹیت کیا گیا تھا لبنان میں اس وقت یونی فیل کے دس ہزار شانتی رکشک سینک ہیں ان میں پچاس دیشوں کا یکدان ہے اس کے علاوہ اس کے آٹھ سو سیویلین سٹاف ہیں یونی فیل دکشن لبنان میں دو کتھت بلو لائن کے بیچ کام کر رہی ہے ایوین پیس میشن کی ٹیم پر حملے کے بعد اٹلی، فرانس اور انڈونیشیا جیسے کئی دیشوں نے اسرائیل سے جواب مانگا ہے ہزباللہ نے کہا کہ اس نے ناکورا میں بھی زمین پر موجود اسرائیلی سینکوں پر راکٹ دا گئے اور اس علاقے میں آرہے ایک ٹینک کو گائیڈڈ مسائل سے نش کر دیا اس سے پہلے لبنان کے سواست منترالے نے کہا تھا کہ پروی لبنان کے کرکے گاؤں پر اسرائیلی حملے میں چار لوگ مارے گیا اور سترہ لوگ گھائل ہو گئے اسرائیل کے پردان منتری نیتنیاہو ایک دم کلیر ہیں کہ ہزباللہ کے انتیم آتنکی کے خاتمے تک یہ لڑائی جاری رہے گی اس بیچ اسرائیل نے اپنی سرکشہ کو اور چوکس کیا ہے حالانکہ لبنان کی طرف سے ہزباللہ سیما پر اسرائیلی گاؤں میں لگاتار راکٹ ڈاگ رہا ہے لیکن اس سے اب تک کسی بھی اسرائیلی ناغری کے مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے اسرائیل کے انتہ دودھ حملوں کے بیچ ہزباللہ نے اسرائیل کے ہائفہ کی کھاڑی کو نشانہ بنایا ہے تابر تڑھ غریب سو راکٹ ڈاگ رہی کچھ کوئی اسرائیل کے ائر ڈیفینس سسٹم نے روک لیا لیکن کچھ گیرے جس سے دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے کریت شامونہ میں بیس راکٹ گیرے موت بھی یہی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی سب سے کمزور نص ثابت ہو رہا ہے ہائفہ کا علاقہ ہزباللہ، خوتھی، ایران سب کے نشانے پر ہائفہ ہی ہیں یروشالم اور تیل عویب کے بعد اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے ہائفہ دو ہزار بائیس کے مطابق یہاں قریب تین لاکھ لوگ رہتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ بہائی سمودائے کے لوگ رہتے ہیں ماؤنٹ کارمل کے پچھاری ڈھلانوں پر بسے اس شہر کا اتحاس تین ہزار سال پرانا ہے انیس سو اٹالیس کی فرسطین جنگ میں جب ہائفہ میں یدھ ہوا تو یہاں کے عرب آبادی شہر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اس کے بعد یہ شہر اسرائیل کا حصہ بن گیا ہائفہ ایک بندرگاہ شہر ہے اسرائیل کا حملہ گھا تک اور پین پوائنچ ایکوریج ہوتا ہے جس سے ہوئی تباہی کی تصویریں آپ کی سکرین پر ہیں اب سوال ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بیچ مدھ پورب میں یدھ چھڑنے کا خطرہ کتنا بڑا ہے اصل میں روس کے راشتہ پتی ولامیدر پتین اس وقت ترکمینستان میں ہیں کہنے کے لیے تو پتین اٹھاروی صدی کے قوی کی تین سووی جہنتی کے کارکرم میں شامل ہونے ہیں لیکن اس بیچ روس کے راشتہ پتی ایران کے راشتہ پتی مسود پجشکین سے بھی مل رہے ہیں دوہزار بائیس میں روس کے یکرین پر آکرمڈ کے بعد اس کے ایران کے ساتھ سمبند گہرے ہوئے ہیں ایران نے یکرین کے خلاف یدھ میں لگاتار روس کی مدد کی ہے دوہزار بائیس کے انت میں ایران نے سیکرو ڈرون روس بھیجے ساتھ ہی ڈرون چلانے کی ٹریننگ کے لیے روسی سے نہ کوئی ٹریننگ بھی دی جسے روس کی یکرین کے موچے پر بہت مدد ہوئی لیمان کے خلاف اسرائیل کے حملوں کے بیچ نتنیاہو کی نظر ایران سے بدلے پر ہے اور ایران ٹارگٹ بنتا ہے تو ظاہرے پلٹ وار کرے گا اور پھر تیسرے ویش روید کے پرارم سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ روس، امریکہ، چین سب کے لیے یہ بدلے کا وقت ہوگا یقین کرنا مشکل ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی سینہ کے چیف اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ نکلے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی آئی آر جی سی کے چیف بریگیڈیر جنرل اسمائل قانی نے ہی حجب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ اور حاشم صفیدین کو مروایا اس خلاصے کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے بریگیڈیر جنرل اسمائل قانی کو گرفتار کروا لیا ایران اب یہ پتہ لگانے میں جھٹا ہے کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کون ہے نسام اسلامی بیڈیر جنرل آمکار اگر بیماناو فین نسام در حر کجو یاد موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ ان دو تصویروں میں اسرائیل کے خفیہ پلین اور حملہ کی سفلتہ کارا چھپا ہے جہاں مہد ساٹھ دن کے انتر پر کیسے حماس اور حزباللہ کے چیف مارے گئے ہیں خبروں کے دعوے کے مطابق ایران سے نہ کہ چیف کے غداری کی وجہ سے حماس اور حزباللہ کوئی اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے جس کے بھرپائی کبھی نہیں ہو پائے گی کیا ایران کی رازدھانی تہران میں حماس چیف اسمائل حانیہ کا مارا جانا اور لبنان کی رازدھانی بیرود میں حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کا مارا جانا اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے وہ ایران کا غدار جنرل ہے جس نے حزباللہ کے ساتھ ساتھ پورے ایران کو دھوکا دیا ہے آخر ایران کی ملیٹری کے چیف بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی کو مساد کا ایجٹ کیوں کہا جا رہا ہے ایران کا غدار جنرل حزباللہ چیف کا ہتیارہ یقین کرنا مشکل ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ حزباللہ ساتھک حملے اور اس کے نبے سے زیادہ ٹاپ کمانڈروں کے مرنے کی پیچھے ایران کا ایسا جنرل ہے جسے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کا دایا ہاتھ مانا جاتا ہے کیا ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈز یعنی آئی آر جی سی کا ملیٹری چیف بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی مساد کا ایجٹ ہے جس کے خفیہ جانکاری کے عدار پر چو سٹھ سال کے حزباللہ چیف کو ازرائیلی سینہ نے بیروت میں مار ڈالا ایرانی جنرل کے غداری سے جڑے اس سنسنی خیز دعوے نے پورے میڈل اسٹ میں حرکم مچا دیا ہے اور ادھر لیبنان میں بچے ہوئے حزباللہ کے کمانڈر اور لڑا کے ایرانی جنرل کے غداری سبحت خوف میں آ چکے ہیں ہم آپ کو انیمیشن کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ایران کے ملیٹری چیف بریگیڈیا جنرل اسماعیل قانی نے حزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو کیسے مروایا 27 ستمبر 2026 کو دکشنی بیروت کے دہیہ میں حزباللہ کے ہیڈکوارٹر میں جس وقت حزباللہ چیف حسن نصر اللہ میٹنگ کر رہا تھا ٹھیک اسی وقت ایران اسلامی کے ریولوشنری گارٹس یعنی آئی آر جی سی کے مخیہ بریگیڈیا جنرل اسماعیل قانی نے اس کی خبر موساد کو دے دی خبر ملتے ہی موساد نے ایزائل کے ایف ٹھٹی فائب سے ایسا بھیشن حملہ بیروت میں کرایا کہ موقع پر موجود حزباللہ چیف حسن نصر اللہ اپنے ٹاپ کمانڈوں کے ساتھ مارا گیا ایزائل کے خفیہ ایجنسی موساد تک پہنچایا ہے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں موساد کا ایجنٹ نکلا ایڈانی سینہ کا چیف ستائیس ستمبر کو حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو مارنے کے لیے ایزائلی وائیو سینہ نے اسی ٹن بنکر بسٹر بمو کا استعمال کیا تھا حزباللہ ہیڈکوارٹر میں ساٹھ فٹ نیچے موجود نصر اللہ کا مارا جانا لبنان کے ساتھ ساتھ ایران تک کو حیران کر گیا دعوے کے مطابق نصر اللہ کی موت کے بعد سے ہی ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہی نے آئی آر جیسی کی خفیہ یونٹ کو جانچ میں لگا دیا تھا دعوے کیا جا رہا ہے کہ ایران سے ملی جانکاری کے آدھار پر جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں آخر ایران کی سب سے طاقتور اسلامی ریولوشنری گارڈز یعنی آئی آر جیسی کا ملیٹری چیف موساد کا ایجنٹ کیسے بن گیا اور اس کا شک کیسے ہوا ہم آپ کو بتا دیئے کہ سرسٹ سال کے بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی جنرل خاسم سلمانی کی ہتیاں کے بعد ایران میں سب سے طاقتور سینے ویکتی ہیں یہاں تک ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہی بھی بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی پر آنھ مدھ کر بھروسہ کرتے ہیں تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی خامنہی کی کتنے قریبی ہیں لیکن حضولہ چیف حسن نسل اللہ کی موت کے بعد پورا خونی کھلز سامنے آ گیا ہے میڈی لیسٹی یعنی ایم ای ای نے ستروں کے حوالے سے ایک ریپورٹ پر کہا کہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کے وششت کتس فورس کے چیف اسماعیل خانی کو ہاؤس آرسٹ کر لیا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نسل اللہ کی پوری جانکاری اور لوکیشن اسرائیل کو بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی نے ہی دی ہے بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی کو حضولہ چیف کی موت کے بعد سے پبلک میں نہیں دیکھا گیا ستائیست ستمبر کو اسرائیل نے بیروت میں ایک ایرے سٹرائک میں نسل اللہ کو ٹھیر کر دیا تھا ایران کو پورا شک ہے کہ بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی ہی وہ غدار ہے جس نے نہ صرف ہزبولہ چیف نے صلی اللہ کو مروائیا ایرانی کمانڈروں کی اور سے ہی اسرائیل کو جانکاری دینے کا سندے تب اور بڑا جب حسن صلی اللہ کے اترادکاری حاشم صفدین کو چار اکٹوبر کو اسرائیل نے ایک بانکر میں مسائل سے مار ڈالا ہزبولہ کے دو چیف کی موت کے بعد بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی اور جیم کهات بتایی جا رہا ہے התקפות שהאירانים תקפו אותנו לפני זמן קצר ההתקפות האלה היו אגרסיביות אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן היו התקפות מדויקות חיל האוויר לא נפגע כל המסלולים פועלים ایران کو پورا شک ہے کہ بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی ہی وہ غددار ہے جس نے ہزبولہ کے دو چیف کو اسرائیلی سینہ کے ہاتھوں مروایا ہے خبر ہے کہ بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی کو ہاؤس ارسٹ کر لیا گیا ہے آئی ایر جی سی کی خفیہ یونٹ بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی سے کڑی پوچ تاج کر رہی ہے چار اکٹوبر کے بعد سے ہی خانی اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے سپریل میڈر علی خامنی خود اس ماملے کی جانچ میں جھوٹے ہیں وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش میں ہیں کہ بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی نے کب اور کیسے ہزبولہ کے دونوں چیف کی جانکاری اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد تک پہنچائی ہے ایران کو ابھی یہ شک ہے کہ بریگیڈیا جنرل اسماعیل خانی اور ان کی ٹیم سے ملی جانکاری کے آدھار پر ہی بیروت میں ہزبولہ کو سترہ ستمبر سے چار اکٹوبر تک سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس دوران صلی اللہ مارا گیا دوسرا ہزبولہ چیف حاشم سیفودین مارا گیا یہاں تک ہزبولہ کے نبے سے زیادہ ٹاپ کمانڈری اسی دوران مارے گئے ہیں اسرائیل کی موساد نے ایرانی جنرل کو اپنا ایجنٹ بتا کر لبنان سے لے کر ایران تک زبردست حملے کر کے دکھا دیئے ہیں تہران میں ہماس چیف اسماعیل ہانیا کے مارے جانے سے لے کر بیروت میں ہزبولہ کی بھیشن تباہی نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران سے لے کر لبنان تک موساد کے ایجنٹ بھرے پڑے ہیں جو اسرائیل کو ایسی جانکاری دے رہے ہیں جس کے دمبر اسرائیل نبی دینوں میں ہی ہماس اور اسبولہ کا لگ بھگ صفایہ کر چکا ہے